ہیلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو میرے چینل امریتی پہ شمیلا آز دیکھیں میں نے یہ سرات پرونیما کے لیے ڈریس بنائی ہے کانا جی کی بہت خوبصورت ہے اکدم سمپل اور آسان تری کے سے میں نے آپ کو یہ گھیر بنانا بتایا ہے یہ ڈریس آپ چھے سات اور آٹھ نمبر کو بھی آ جا رہی ہے آٹھ نمبر کو بھی آپ پہنا سکتے ہیں کافی ڈھیلی ڈھالی ہے چھے نمبر کو تو بہت ڈھیلی ہی آئے گی آپ کوئی بھی اندر سے ڈریس پہنا کے پہنا سکتے ہیں بہت سے لوگ اندر سے کافڑا پہنا کے پھر پہناتے ہیں بہت میں اپنے کانا کو ایسے ڈائریکٹ ہی پہناتی ہوں یہ جو آپ اون دیکھ رہے ہیں بیبی سوفٹ کی نام سے آپ کو مارکٹ میں ملے گا بہت اچھا ہوتا ہے اکدم سوفٹ اور کمفرٹیبل ہوتا ہے تو آپ بھی یہ اون یوز کر سکتے ہیں اپنے کانا کے لیے اکدم سیمپل اور آسان طریقے سے میں نے آپ کو ایڈریس بنانا بتایا ہے تو ایزیلی بنائیے اور بنائیے پیچھے سے بنے چٹ چٹ بٹن لگائی تھی وہ بند کر دی اور آگے سے کچھ اس طرح کی یہ میرے سات نمبر کے کانا ہے اور سلیپ پہ اچھے سی فٹنگ آ جاتی ہے ہم یہ دیکھیں یہ کنگن اس طرح سے لگا کے اور دبا دیتے ہیں ہوا بھی نہیں جائے گی اندر تھنڈ بھی نہیں لگے گی اور فٹنگ بھی آ جاتی ہے تھنڈ کے لیے آپ کو اسیس کریے کہ تھوڑے سے بڑے سائز کے کنگن لے کے آئیں تو زیادہ اچھے سے فٹائیں گے کانا جی کو آپ دیکھیں کتنے اچھے سے آ گئی ہے اور یہ ہم کو جویلری بھی پینا دیتے ہیں یہ اس طرح سے یہ سرٹ پورڈیما کا شرنگار ہے آپ بھی اپنے کانا جی کے لیے بنا سکتے ہیں ڈریس بہت خوبصورت لگے گی اب ہم بال لگا کے اور پگڑی باند لیں گے پینٹ میں نے پہلے ہی پینا دی تھی تو پینٹ پینا کے دکھانے جیسا کچھ تھا نہیں اسی لئے میں نے آپ کو دکھایا نہیں کیونکہ پگڑی بھی باد نہیں تھی مجھے تو میں سوچی کہ ویڈیو بہت بڑی نہ ہو جائے یہ دیکھیں یہ پٹکا لگا دیں گے بہت ڈیٹیل میں میں نے آپ کو سمجھایا ہوا ہے آپ پوری ویڈیو دیکھیں گے آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا یہ ہو گیا اب پگڑی بادنا بہت ایزی ہے یہاں سے رکھیں گے ایسے تیر چھا کر کے یہ کان پہ آ رہی ہے اور یہاں ایک دم ایسے ہم اسے کھیشتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس طرح سے ہلکا سا کھیشتے ہیں پگڑی والے پیس کو پورے ٹائم کھیشتے ہیں جب بھی آپ اسے لپیٹیں گے دیکھیں اب یہاں سے پکڑ لیا تو یہاں پہ ہلکا سا کھیش لیا کھیش لینے سے فٹنگ جو ہے بہت اچھی آئے گی یہی پہ یہ ہمارا جو ہم نے پٹی لی ہوئی ہے یہ پکڑ لے گی تو ایسا نہیں ہے کہ آپ چھوٹے سائج میں باد نہیں پائیں گے آپ چھوٹے سائج میں بھی اسی طرح سے باد سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایسے کر کے آ رہی ہے آپ کو ادھر سے دیکھیں یہ لیئر بنتی ہوئی دکھ رہی ہے تو آسانی سے آپ اسے بنائیں اور اپنے کانہ جی کو پہنائیے یہ دیکھیں ادھر سے یہ نیچے ہوتی چلی جا رہی ہے اس سائج سے اور اس سائج سے یہ اوپر چلتی چلی جا رہی ہے بس یہ میرا ہو گیا ہے اب میں یہاں پہ پین لگا دوں گے پین لگاتے وقت آپ کو دھیان دینا ہے پہلے تو آگے سے یہ لگا لیتے ہیں پورا اندر تک نہیں جائیں گے یہ اس طرح سے ہم ایسے اوپر اوپر سے ہی پین لگائیں گے اس سے یہ کانہ جی کو کہیں سے بھی چوبے گی نہیں تو اس چیز کا ہمیں دھیان دینا ہے اور کانہ جی کے لیے ہمیسا نئی پین یوز کریں اپنے جو آپ نے یوز کی ہوئے ہو اس طرح کی پین وغیرہ نہ یوز کریں اور ایک ہم ادھر لگا لیں گے اپنے اس پٹی پہ بس اب ہم نے کلکی بنائی ہے ایک دو ہم اسے اٹیچ کر دیتے ہیں دیکھیں یہ پین میری باہر باہر سے جائے گی کہیں بھی اندر نہیں جائے گی جسے کانہ جی کو چوبے کہیں سے بھی اوپر سے دکھتی رہے کوئی دکھت نہیں ہے بڑ چوبنی نہیں چاہیے کہیں سے بھی یہ دیکھیں بہت سندر سی یہ ڈریس میں نے ریڈی کی ہے آپ بھی اسے ایزیلی بنایئے ایک دو میں یہاں پہ ریڈی میٹ کلکی بھی لگا دوں گی جسے دیکھ کے اور سندر لگے گی پکڑی ہماری بس آپ ڈیکوڑیٹ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں تو یہ ہے انہی والی ہے آج کی ویڈیو چلی ویڈیو سٹارٹ کرتی ہوں اور دیکھ لیتے ہم نے اسے کیسے بنایا ہے یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ ویڈ کلر میں اون لے لیا یہ ہمارا 3 پلائی کا اون ہے بیبی سوفٹ کے نام سے آپ کو مارکٹ میں مل جائے گا ساتھ میں میں نے 2.5 مم میں کروشیا ہوں کے لیے اس کا آگے سے 2 گائب ہو گیا ہے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اس کی جگہ پہ آپ نارمل اون بھی لے سکتے ہیں یوں اون تھوڑا میرا موٹا ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے ہم یہاں پہ نکالیں گے نکالنے کے بعد اس میں اپنے ہنک کو ڈالنا ہے اور یہ ایسے نوٹ بنانی ہے میں پھر سے آپ کو ایور کر کے دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ اس طرح سے ایک نوٹ لگائیے پوری نوٹ نہیں آدھی رہنی چاہیے یہ دیکھیں اس میں آپ ڈال لیں گے ہنک کو اور کھیچ لینا ہے اتنا ٹائٹ آپ کو کھیچنا ہے کہ آپ کی گروشیا ہنک اس میں آسانی سے سرکتی رہی ہے یہ دیکھیں ایسے اب یہاں پہ ہم چین بنائیں گے تو یہ ایسے کر کے ایک دو تین چار پانچ چھے اسی طرح سے ہمیں اٹھارا چین بنانی ہے چلے بناتی ہوں پھر آگے بتاؤں گی کیا کرنا ہے یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ اٹھارا چین اپنی بنا دی ہے اب ایک چین ہمارے ہنک میں اس کے بعد ہم ایک اور دو دو چین چھوڑیں گے اور جو تیسری چین ہے یہ دیکھیں اس طرح سے کر کے یہ تیسری چین میں ہنک کو ڈالیں گے پیشے سے فندے کو نکالا یہاں دیکھیں ہوٹ میں تین فندے ہیں تو دو فندے سے ایک بار اور دو فندے سے ایک بار نکال لیں گے پھر ہم نے اس طرح سے کیا سیم جگہ پہ ڈالا پیچھے سے نکالہ فندے کو تین فندے ہیں دو فندے سے ایک بار دو فندے سے ایک بار پھر وہی چیچ کریں گے یہ تکیش件 اس طرح سے کرنا ہے اب اگلی چین میں ہمیں ڈالنا ہے ایک چین میں دو بار ڈبل کروشیا بنانی ہے دیکھیں دو فندے ہیں تین فندے تھے دو سے ایک بار دو سے ایک بار ہم نے نکال لیا اسے ہم ڈبل کروشیا بولتے ہیں پھر سیم جگہ ڈال کے ہم نے ڈبل کروشیا بنالی اب دیکھیں پھر ہم یہاں پہ اپنی اگلی چین میں ڈبل کروشیا بنائیں گے تو اس طرح سے ہم نے نیکس چین میں ڈالا پیچھے سے فندے کو نکالا یہ اس طرح سے ڈبل کروشیا بندی بہت تو چلے میں ہاں سبھی چین میں ڈبل کروشیاں بنتی ہوں دو دو بار پھر آگے بتاؤں گی کیا کرنا ہے یہ دیکھیں میں نے ہاں پہ سبھی چین میں ڈبل کروشیاں بنا لیا گے یہ ہمیں اس طرح سے سرکل سا مل جائے گا اب ہم اسے ٹرن کریں گے ٹرن کرنے کے بعد ہم نے ایک اور دو چین بنائی اس طرح سے کرنا ہے اب جو یہ پہلی چین دیکھ رہی ہے اس میں ڈال کے ہم ڈبل کروشیاں بنائیں گے بٹ نیچے سے یہ اون پکڑ لیں گے ابھی بتاتی ہوں کیسے ڈالیے یہ دیکھیں ہم نے اس میں ایسے لپیٹا لپیٹنے کے بعد پہلی چین میں ڈالیں گے اور جو اون ہم نے پکڑا ہے ایسے کروشیاں کے اوپر ہمیں رکھنا ہے رکھنے کے بعد یہ دیکھیں ایسے نکال دیں گے پیشے والے اون سے بس ڈبل کروشیاں بنائیں اب یہ دیکھیں اسی میں ہائیڈ ہوتا چلا جائے گا آپ چاہیں تو ایسے پکڑ لیجے اس کے ساتھ اور بنتے چلے جائیے اب پہلی چین میں ہم نے ایک بار بنایا یہ ہی سیم چین میں ایک اور بار ڈبل کروشیاں بنائیں گے اب دیکھیں اگلی دو چین میں ایک ایک بار ڈبل کروشیاں بنائیں گے پہلی چین میں ایک بار ہو گیا اور دوسری چین میں ایک بار ہو گیا تیسری چین میں ہم یہاں پہ دو بار بنائیں گے یہ ایک اور یہ دو چلے اسی طرح سے بنتے ہوئے میں لاش تک آتی ہوں دو چین میں ایک بار اور تیسری چین میں دو بار پھر آگے آپ کو بتاؤں گے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ بنتے ہوئے ہم لاش تک آگئے ہیں یہ ایک چین دیکھ رہی ہوگی یہ ایک دیکھ رہی ہوگی یہ چین ہم اسکپ کر دیتے ہیں ہمیں اسکپ نہیں کرنا ہے یہاں پہ ہمیں ایک بار بنتنا تھا اور اس کے بعد والے میں دو بار بنتنا تھا تو اس میں یہ ایک اور یہ دو بنتیا اب یہ جو لاشت والی ہے اسے ہم چھوڑیں گے نہیں اس میں ہم ڈال کے بنتے گے یہ دیکھتی نہیں ہے یہ فر میں ہے تھوڑا سا اون اگر آپ بنیں گے تو آپ کو یہاں والی چین دیکھے گی پیچھے سے ہلکی سی دیکھتی ہے اب دیکھیں پھر ٹرن کیا ٹرن کرنے کے بعد دو چین ہم نے بنائی دو چین بنانے کے بعد پہلی چین میں ہم نے اس طرح سے ایک بار دبل کروشیا یہ ہی سیم چین میں ہم نے ایک بار اور دبل کروشیا بنا دیا اب یہاں پہ ہم چاہ چین میں ایک بار بنائیں گے یہ دیکھیں یہ ایک چین میں ایک بار دوسری چین میں ایک بار دبل کروشیا تیسری چین میں ایک بار دبل کروشیا چوتھی چین میں ایک بار دبل کروشیا اور اب جو پانچویں چین آئے گی اس میں ہمیں دو بار دبل کروشیا بنا دینا ہے تو یہ پانچویں والے میں ایک اور یہیں پہ دو اسی طرح سے ہم پورا رو کمپلیٹ کریں گے چلے کرتی ہوں چاہ چین میں ایک بار اور پانچویں میں دو بار بنا کے پھر آگے بتاؤں گے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا ہو گیا ہے ثرڈ رو اب چوتھی رو ہمیں کیسے بوننی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ایک اور دو دو ہم نے چین بنائی اور یہ جو ہماری پہلی باری چین ہے اس میں ہم ایک بار ڈبل کروشیا اور دو بار ڈبل کروشیا دوسری باری پھر سے بنا لیتی ہوں میں یہ دیکھیں سیم چین میں میں نے دو ڈبل کروشیا بنائی اب یہاں پہ چار کے جگہ ہم چھے چین چھوڑیں گے دیکھیں پہلی چین میں ایک بار دوسری چین میں ایک بار یہ ہمارا تیسری چین میں ایک بار ڈبل کروشیا یہ تیسری چین میں ہمارا ہو گیا کھل گیا تھا یہ ہمارا یہ چوتھی چین میں ایک بار پانچویں چین میں ایک بار چھٹی چین میں بھی ایک بار چھے چین میں دیکھیں ایک ایک بار ہو گیا اب یہ جو ساتویں ہے اس میں ہم دو بار بنا لیں گے یہ ایک اور یہ دو اسی طرح سے اپنا یہ پورا رو کمپلیٹ کریں گے چلے کرتی ہوں پھر آگے بتاؤں گی کیا کرنا ہے یہ دیکھیں میں نے آپ اپنی چار رو بل لی ہے آج میں آپ کو اسے انچ ٹیپ سے ناپ لگانا بتاؤں گی کیسے آپ انچ ٹیپ سے ناپ لگا کے بنا سکتے ہیں ہمیں کیا کرنا ہے اسے ہم دیکھیں یہ اس طرح سے موڑیں گے یہ ہمارا یہ دیکھیں یہ جو حصہ ہے کھلا والا یہاں سے ایسے موڑ کے برابر کریں گے یہ میں نے برابر کر دیا اب ہمیں اس پہ مارک کرنا ہے تو دیکھیں یہاں سے ہم ایسے کھلے والا حصہ جو ہے یہ ہمارا یہاں سے ہم ڈیڑھ انچ کا مارک کریں گے یہ ڈیڑھ انچ کا مارک میں نے لگا دیا ہے پہلی چیز تو آپ دیکھیں مارک آپ کدھر سے لگائیں گے یہ جو ہمارا اون ہے یہ ہم اس سائیڈ رکھ لیتے ہیں کیونکہ ہم بنتے ہوئے ادھر سے آئیں گے تو مارک اس سائیڈ لگا لیں گے تو ہمیں ایزی رہے گا تو اسے میں نے مول لیا چھوٹی چھوٹی چیز میں کوشیز کرتا ہوں کہ آپ کو ڈیٹیل میں سمجھاتے رہوں جس سے آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو بناتے وقت اب یہ موڑے والے اسے سے ڈیڑھ انچ کا مارک لگائیں گے ڈیڑھ انچ کا ہی ادھر بھی رہنا چاہیے تو اسی مارک کو میں ادھر بھی لگا دوں گے یہاں پہ بھی آ گیا اب ادھر ہمیں مارک لگانا ہے تو یہاں پہ ہم لگائیں گے 1.25 انچ ایک انچ اور ڈیڑھ انچ کے بیچ میں جتنا آتا ہے اتنا تو اتنا میں نے مارک یہاں پہ لگایا اور اسی مارک کو ادھر بھی لگا دیا بس اب میں آپ کو کھول کے دکھا دیتی ہوں چار مارک آپ کو دکھیں گے یہ دیکھیں 1.2.3.4 ہم کیا کریں گے یہاں سے بونتے ہوئے یہاں پہ آئیں گے پھر اتنی دور ہم چھوڑ دیں گے یہاں پہ ہم ڈائریکٹ ہوں کو ڈالیں گے اتنا بونیں گے پھر اتنی دور چھوڑ کے اور یہاں سے یہاں تر بونیں چلیں بون کے دکھاتے ہوں ہمیں کیا کرنا ہے یہ اپنی ہوں کو ہم لے لیں گے اور یہ دیکھیں یہ اس طرح سے بوننا ہے 1.2 دو چین بنائی اب جتنی بھی چین دیکھ رہے ہیں سب ہی چین میں ایک ایک بار ڈبل کروشیا بننا ہے یہ ایسے کر کے بہت ایزی طریقہ میں نے آپ کو آج بتایا ہے بنانے کا اقدم نیا ہے آپ آسانی سے بنائیے اور پہنائیے کوئی دکت نہیں ہوگی آپ کو بنانے میں تو یہ بنتے ہوئے ہمیں اپنے پہلے مارک تک آنا ہے یہ اس طرح سے اگر آپ بگنر بھی ہیں اور ٹرائی کر رہے ہیں تو ایزیلی بنا لیں گے یہاں پہ آپ کو کوئی بھی کروشیا ہوں کے لیے فندہ گننے کی جرورت نہیں پڑے گی کہ یہاں آپ کو فندے گن گن کے بنانے ہیں آپ آسانی سے اس طرح سے بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں ہو گیا یہ میں نے مارک تک بن دیا اور ہم اس طرح سے اسے ایسے لپیٹیں گے اور لپیٹنے کے بعد ڈائریکٹ اس مارک پہ آ جائیں گے میں نے آپ کو بھی بتایا ہے کہ بیچ میں ہمیں چھوڑ دینا ہے تو دیکھیں میں نے چھوڑ دیا اور چھوڑنے کے بعد یہاں پہ اس مارک پہ ہم بن لیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں اب یہ بیچ میں ہمیں پورا بننا ہے اپنے اس مارک سے اگلے مارک تک یہ جو بیچ والے حصہ ہم نے چھوڑ دیا ہے وہیں سے ہماری سلیو آئے گی بہت ایزی ہے گائز بہت آسانی سے بن کے ریڈی ہوتا ہے اور بہت خوبصورت بھی لگتا ہے آپ سرورت مرنیمہ پہ آسانی سے پہنا سکتے ہیں اس بار کافی ٹھنڈ ہے ہم لوگ کیاں میں یوپی سے ہوں تو اب مجھے نہیں پتا ہے کہ آپ کیاں ٹھنڈ ہے کی نہیں میں کوشش کروں گی کہ آپ کو کپڑے والی بھی ڈرس بنا کے دکھا دوں جسے جس کے ماں ٹھنڈ نہ ہوں وہ بھی پہنا سکتا ہے ویسے بھی ٹھنڈ تو ہلکی رہتی ہے سبھی کے وہاں اس ٹائم ہم سرورت پون میں کے دن کانا جی کو چھت پہ لے کے جاتے ہیں اور چندرما کے جو روشنی ہوتی ہے کانا جی پہ پڑتی ہے تو کافی ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو آپ چاہیں تو بھولین بنا لیجئے اور آپ چاہیں تو بھولین نہ بنا لیجئے اب دیکھیں اس والے مارک سے اور اس والے مارک پہ ہمیں آ جانا ہے ڈائریکٹ تو یہاں سے ہم اس پہ آئیں گے اور یہ اب ہمیں پورا بند دینا ہے تو چلیے سبھی چین میں ایک ایک وارڈبل کروشیا بناتی ہوں پھر آگے بتاؤں گی کہ کیا کرنا ہے یہ دیکھیں کچھ اس طرح کا یہ مل گیا ہے اب میں صرف یہاں سے یہاں تک سیدھا بندنا ہے تو اسے ہم ٹرن کر لیں گے اور یہ دیکھیں ایک اور دو دو چین بنائی سبھی چین میں ایک ایک بار ڈبل کروشیا بنانی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اب اک оказ یہ سیمپل سیدھا سا مل گیا ہے تو سبھی چین میں ایک ایک بار ڈبل کروشیا بنا کے بھنٹے چلی جانا ہے تو چلے بونتی ہوں پھر آگے بتاؤں گی کیا کرنا ہے یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ اپنی رو جو ہے وہ پوری کمپلیٹ کر لی ہے بس یہاں پہ ہماری چولی جو ہے وہ کمپلیٹ ہے ہم سلیب بونیں گے بڑھ گھیر بوننے کے بعد ایک بار دکھاتے ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہ اس طرح سے آئی ہے اس میں سے ہم اٹھا کے سلیب بھی بونیں گے تو پہلے ہم اپنا گھیر کمپلیٹ کرتے ہیں تو گھیر بوننے سے پہلے ہمیں یہاں پہ کیا کرنا ہے یہ دیکھیں سنگل کروشیاں بنانی ہے اس طرح سے ایک چین بنائی اور سب ہی چین میں ایک ایک بار دکھیں اس طرح سے سنگل کروشیاں بنیں گے آپ کو چین میں ڈالنا ہے ہوں پیچھے سے فندہ نکال دیئے اور بون دیجئے سب ہی چین میں ایک ایک بار سنگل کروشیاں چلے بون دی ہوں پھر بتاؤں گی آگے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں میں نے آپ پہ سنگل کروشیاں کی پوری رو بون دی ہے اب ہم اسے ٹرن کریں گے اور ٹرن کرنے کے بار ڈبل کروشیا بنائیں گے تو اس طرح سے ہم نے ایک اور دو دو چین بنائیں اب دیکھیں یہ پہلی جو چین ہے اس میں ہم نے اس طرح سے ڈبل کروشیا بنائیں گے ایک بار اور یہیں سیم چین میں ہم ایک بار اور بنائیں گے ایک ایک چین میں ہمیں دو دو بار ڈبل کروشیا بنائیں گے دیکھیں اب اگلی چین میں ہم ڈالیں گے اور ڈبل کروشیا بنائیں گے ایک بار اور یہ یہیں پہ دو بار چلے اسی طرح سے اپنا پورا رو بیٹ کر دی ہوں سبھی چین میں دو بتونی بارڈبل کروشیاں بنا کے پھر آگے بتاؤں گی کیا کرنا ہے یہ دیکھیں میں نے ہاں سبھی چین میں دو بتون کی بارڈبل کروشیاں بنا رہے ہیں اب ہمیں کیا کرنا ہے کیسے بُنے آپ دھیان سے دیکھئے یہ دیکھیں ہم یہاں اس طرح سے 1,2,3 تین چین بنائیں گے اس طرح سے کیا یہ دیکھیں پہلی چین میں ڈالا فندے کو نکالا لمبا کیا پھر ہم نے ایسے کیا سیم چین میں ڈالا فندے کو نکالا لمبا کیا پھر وہی چیز سیم چین میں ڈالا فندے کو نکالا لمبا کیا یہ ہمیں ٹوٹل چار بار کرنا ہے یہ ایسے یہ دیکھیں میں نے کر دیا اب یہاں سے اس اون کو پکڑ لیں گے ہونک پہ لپیٹیے اور اسے ہلک کے ہاتھوں ایک دم کھیش لیجئے یہ دیکھیں پہاڑ آ گیا اب جو اون ہم نے پکڑا ہوا تھا اس میں ہونک کو ڈالنا ہے فندے کو نکالنا ہے اور بھون دینا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا بن گیا ہے یہ بنانے کے بعد ہم یہاں پہ ایک دو تین تین چین بنائیں گے پھر ہم نے اس طرح سے کرنا ہے اب یہاں پہ جو اگلی چین ہے اس میں ہم ڈالیں گے پیچھے سے فندے کو یہ دیکھیں یہ اس طرح سے لپیٹا یہاں پہ جو نیکس چین ہے اس میں ڈالا پھر وہی چیز دو بار پھر وہی چیز تین بار پھر سیم چیز چار بار چار بار کیا یہاں سے پکڑ دینا ہے اس طرح سے اسے نکال لیں گے ہلکیاں تو ہم نکال لیں گے یہ ایسے کر کے یہ دیکھی میں نے نکال دیا اور جو میں نے اون پکڑا ہوا تھا وہ ہمارا یہ رہ اس طرح سے ہم اس میسے نکال لیں گے یہ دیکھیں یہ ایسے کر کے بن گیا ہے اب ہمیں پھر یہاں پہ ایک دو تین تین چین بنانی ہے اور پھر اگلی چین میں ہمیں سیم چیز کرنی ہے ایسے ہی ہم کر کے سب ہی چین میں ایک ایک بار کر لیں گے یہ دیکھیں دو تین اور چار چار میں کرنے کے بعد یہاں سے پکڑ کے اور یہ کھچ لیا کھچنے کے بعد یہ جو ہم نے پکڑا ہے اس میں ڈال کے اور بند دینا ہے تو چلی میں ایسی طرح سے پوری رو کمپلیٹ کرتی ہوں پھر آگے بتاؤں گے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ میرا پورا گھیل جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے صرف ایک رو میں نے بنی ہے اس کے بعد نوٹ لگا کے کٹ کر دیا ایک سائٹ کی سلیپ بھی میں نے بن دی ہے دوسرے سائٹ کی سلیپ جو ہے وہ آپ کو بن کے دکھاتی ہوں اب دیکھیں یہ ہے ہماری سلیپ یہ ہماری رو ہے ادھر سے آ رہی اور یہ یہاں تک تو ہم یہی سے ایسے جوائنٹ ہو گیا ابھی چلی دکھاتی ہوں کیسے ہم بیک سائٹ سے بننا سرو کریں گے تو یہ دیکھیں یہ اس طرح سے ہم نے ڈالا چوکولا مارک دیکھیں یہاں پہ ہے ہمارا ایک مارک سے دوسرے مارک پہ جوائنٹ کرنا ہے بٹ ایسے بنتے ہوئے کریں گے یہ دیکھیں یہ ہم نے اپنا اون لے لیا ہے اون کو لگا لیں گے اور یہ ایک دو دو چین ہم نے بنائی اب اس چین کو چھوڑیں گے جس میں ہم نے دو چین بنائی ہے اگلے والے میں ڈالیں گے اور ڈبل کروشیاں بنیں گے سبھی چین میں ایک ایک بار بھنی ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے تو چلیں سبھی چین میں ایک ایک بار بھنتے بھنتے میں یہاں یہ دیکھیں مارک ہے تو یہاں کہیں تک آتی ہوں پھر آگے بتاؤں گی کیا کرنا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ بھنتے بھنتے میں یہ لاش تک آ گئی ہوں اب میں اس طرح سے کروں گی اور یہاں پہ ڈال کے بھنوں گے سبھی چین میں ایک ایک بار نورمل ہمیں بھنتے آنا ہے یہ جو ہمارا مارک دکھ رہا ہے وہاں تک ہم بنیں گے یہ دیکھیں یہ جو مارک ہے ہمارا یہاں تک میں نے بن دیا اب ہم اسے ایسے ادھر آئیں گے بیک سائٹ پہ اور بیک سائٹ پہ دیکھیں یہی پہ یہ جوائنٹ ہوگا جہاں پہ ہمارا مارک ہے جس میں سے دیکھیں نیچے والا دبل کروشیا بنی ہے اسے میں ہمیں اس طرح سے بننا ہے تو اب یہ ہمیں پورا سرکل جیسا مل جائے گا سب ہی چین میں صرف ایک ایک بار بنیں گے دبل کروشیا بہت ایزی طریقہ بتا رہی ہوں اگر آپ بگنر بھی ہیں تو بھی آپ کو پرابلم نہیں ہونے والی ہے یہ دیکھیں ہو گیا ہے اب ہم یہاں پہ جوائنٹ کریں گے کیسے جوائنٹ کرتے ہیں اس طرح سے ڈالیے پیچھے سے اون نکالیں اور اسی اون کو یہاں سے بھی نکال لیں گے اب دیکھیں ہمیں یہاں پہ ایک اور دو چین بنائی اس طرح سے کیا یہ پہلے والا ہم چھوڑ دیں گے ایک یہاں پہ چین چھوڑیں گے اور اگلے والے میں بھون دیں گے یہ اس طرح سے ایسے کرنے سے ہماری سلیو آگے سے پتلی ہوتی چلی جائے گی اب چلیے پھر ہم سبھی چین میں بھونتے بھونتے یہاں لاش تک آتے ہیں یہ دیکھیں اب آپ کو اس طرح سے یہ سرکل جیسا ملے گا یہ دیکھیں پورا ایسے سرکل ملا چلی یہاں سے بھونتے ہو پھر یہاں آئنٹ تک آتے ہوں پھر جو آئنٹ بتا دوں گے یہ دیکھیں یہاں پہ بھونتے ہوئے لگ بھگ میں لاش تک آگئی ہوں اب یہ ہم اس والی چین میں بھونیں گے اور اگلی والی چین میں ہمارا چین یہ دیکھیں یہ اس میں چین بنا ہوا ہے تو اب ہمیں نہیں بھوننا ہے اب ہمیں اسے جوائنٹ کر لینا ہے یہ ہماری دوسری رو دو رو ہم نے بھونی تین رو اور ایسے ہی بھونی ہے چلے بھون لیتی ہوں پھر آپ کو نوٹ لگانا بتاؤں گی اب دیکھیں یہاں پہ ہم نوٹ کیسے لگائیں گے یہ بنے یہاں پہ لی ہوئے دیکھیں اس طرح سے ایک چین بنانا اسے لمبا کر کے بس کٹ کر دینا ہے یہ ہماری نوٹ آگئی یہ ایک اون کی اس لیجے ایک اونے سے ٹائٹ کر دی دیکھیں کچھ اس طرح کا ہمارا یہ بن گیا اب آپ چاہیں تو اسے ایسے ہی رہنے دے شکتے اس میں اور کوئی کلر نہیں لگانا چاہیں تو نہیں لگائیں بٹ میں یہاں پہ آؤٹلین کے لیے لگاؤں گی اور ایک چیز اور آپ کو دکھاتے ہوں یہاں پہ دیکھیں یہ اس طرح سے ہول آپ کو دیکھے گا دونوں سائٹ یہ دیکھیں ایسے یہ انٹے کے آکار کا دونوں سائٹ سے دیکھے گا دونوں سلیپ کے پاس سے آپ دیکھ سکتے ہیں تو چلیے اب میں آؤٹلین کر کے دکھاتے ہوں آپ کو آؤٹلین کے لیے میں نے یہ دیکھیں ریٹ کلر کا نارمل اون لیا ہے یہ کڑھائی کرنے کے لیے آتا ہے بہت بہت پتلا ہوتا ہے جب ہم اسے ایسے دبل کرتے ہیں دیکھیں میرے نارمل اون کے جتنا یہ موٹا ہو جاتا ہے تو اسی سے ہم سٹارٹ کریں گے یہاں پہ یہ دیکھیں کیسے کرنا ہے یہ ہم نے اس طرح سے یہاں پہ ڈالنا ہے اوپر اور ڈالنے کے بعد اپنا اون ہم لگائیں گے کیسے دیکھیں اس طرح سے یہ ہم نے ایک دو تین چار چار چین بنائی یہیں پہ ہم اسے جوائنٹ کر دیں گے ایسے کر کے پھر ہم نے یہاں ایک دو تین چار چار چین بنائی پھر سیم جگہ ڈالیں گے اور یہاں سے ایسے نکال کے جوائنٹ کر دیں گے یہ دیکھیں ہو گیا اب یہاں پہ ہمیں دیکھیں ایک دو تین چار پانچ پانچ چین بنانی ہے اور یہ جو ہمارا اگلا والا ہے یہ دیکھیں اس میں ہم ڈال کے اسے جوائنٹ کر دیں گے ایسے کر کے پھر یہاں ہم ایک دو تین چار چار چین بنائیں گے اور یہاں سیم جگہ ڈال کے جوائنٹ کر دیں گے پھر وہی چیز ایک دو تین چار چار چین بنائی سیم جگہ ڈال کے جوائنٹ کر دیا اور پھر ہم یہاں ایک دو تین چار پانچ پانچ چین بنائیں گے اور اگلے والے میں دیکھیں اوپر ڈال کے ایسے جوائنٹ کر دیں گے یہ اس طرح سے ایسے ہم یہاں پہ اس کی پورے راؤنڈ پہ کرنا ہے چلے کر لیتی ہوں پھر آگے بتاؤں گی کیا کرنا ہے اب دیکھیں پجامی کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے یہ ہم نے اپنا اون لے لیا ہے ہم سب سے پہلے ایک لوب بنا لیں گے یہ اس طرح سے ہم نے لوب بنا دی اب اس میں اپنے ہک کو ڈالنا ہے اور چین بنانی ہے یہ دیکھیں ایک دو تین چار اس طرح سے ہم یہاں پچاس چین بنائیں گے چلے بناتی ہوں پھر آگے بتاؤں گی کیا کرنا ہے یہ دیکھیں میں نے ہاں پہ یہ پچاس چین بنانی ہے اب ایک چین یہاں ہماری ہک میں اس کے بعد ہم ایک اور دو چین چھوڑیں گے اور جو تیسری چین ہے اس میں ہم اس طرح سے ہنک کو ڈالیں گے فندے کو نکالا تین فندے ہیں دو فندے سے ایک بار پھر ہم نے اس طرح سے کیا اگلی چین میں ڈالیں گے سب ہی چین میں ہمیں ایک ایک بار ڈبل کروشیاں بنانی ہے اور یہ ہم نے بندیا پھر وہ چیز کرنی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ہم اگلی چین میں ڈالیں گے فندے کو نکالا بون دیا اسی طرح سے ہمیں ہاں ڈبل کروشیاں بوننی ہے چلے بونتی ہوں پھر آگے بتاؤں گی کیا کرنا ہے یہ دیکھیں ہم نے ہاں پہ ایک رو بون دیا اگدام سیمپل سی وی سی آئی ہے سیم طریقے سے ہماری دوسری تیسری رو بھی رہے گی ساری رو اس کے بعد جو بنائیں گے جہاں پہ چینج رہے گا میں آپ کو بتاؤں گی میں نے دیکھیں دو چین بنایا یہ اون پکڑ لیتی ہوں اسی میں ہائیڈ ہو جائے گا ہمارا اس طرح سے کریں گے ہم اور بون دیں گے یہ ڈبل کروشیاں ہمیں سبھی چین میں ایک ایک بار بنانی ہے یہ ایسے کر کے بہت ایزی ہے بہت ایزی ہے اگر آپ بگنر بھی ہیں تو بھی آپ کوئی پروبلم نہیں ہوگی تو چلیے میں سبھی چین میں بناتی ہوں اور سیم طریقے سے اپنی آگے کی رو بھی کپلیٹ کروں گی پھر آپ کو بتاؤں گی کیا کرنا ہے یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ یہ چار رو بون دی ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے اسے یہاں پہ ایک دوسرے کو پر چڑھانا ہے یہ دیکھیں لگ بھگ پانچ چین تک میں نے چڑھایا ہے چڑھانے کی بعد جو ہمارا لاسٹ والا اسے آگا وہاں سے پگڑ کے اسے ہم ایسے برابر کریں گے برابر کرنے پہ یہ ہمیں سینٹر مل جائے گا تو سینٹر سے ملا دینا ہے یہاں پہ اس طرح سے بس اب دیکھیں یہ جو میں نے میں اپنی چین بون رہی تھی میں نے ہنک نکال لیا تھا اسے میں نے پھر سے ٹائٹ کر دیا اب ہمیں کیا کرنا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ آکے جوائنٹ ہو رہا ہے تو یہاں سے اٹھائیں گے اس طرح سے یہ دونوں میں ڈالنا ہے ایسے کر کے اور اسے ہمیں یہاں پہ لک کر دینا ہے یہ ہم نے لک کر دیا اب یہاں پہ ہم چین بنائیں گے یہ دیکھیں یہ پہلی چین اور یہ ہماری دوسری چین دو چین میں نے بنائی اب دیکھیں آپ کو دو سرکل مل جائے گا ایک کیے ایک کیے تو دونوں سرکل میں ہم باری باری سے بن دیں گے ایک دم نارمل ہے سب ہی چین میں صرف ایک ایک بار ڈبل کروشیا جیسے ہم سلیپ بن رہے تھے نیچے سے ہم نے تھوڑا پتلا کیا تھا آگے کی سیر سے سلیم ویسے ہی ہے ایک ایک چین کا اوپر ہم جب جوائنٹ کریں گے تو اس کے بعد گیپ دے لیا کریں گے تو یہ ہمارا ہو جائے گا تو چلیے اب میں اسی طرح سے اسے بھی بن کے complete کرتی ہوں پھر آگے بتاؤں گے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں بنتے ہوئے میں وہاں تک آ گئی ہوں جہاں سے میں نے بنائی start کی تھی اب ہمیں جوائنٹ کرنا ہے تو یہ اس طرح سے ہنک کو ڈالیں گے ڈالنے کے بعد یہ ہم نے جوائنٹ کر دیا دیکھیں ہماری ایک رو جو ہے وہ بن گئی یہ دیکھیں ادھر کی ایک رو ہماری بڑھی دیکھ رہے اب یہاں پہ کیسے گیپ ہم نے اوپر دیا تھا دیکھیں اس طرح سے ہم نے ایک اور دو دو چین بنائی تھی اب یہ جو پہلی چین ہے یہ ہم نے چھوڑ دی تھی اور اس کے بعد ہم نے اپنی ڈبل پروشیا بننا start کیا تھا تو یہی پہ ہمارا یہ ایک چین کا گیپ گیپ آ گیا چلی میں ایسی طرح سے بنتی ہوں یہ ہماری دوسری رو جا رہی ہے پھر آگے بتاؤں گی کیا کرنا ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے یہاں پہ چال رو بونی ہے ایک دو تین چال اس کے بعد نوٹا کا کٹ کر دیا یہ نیچے سے ہمارا پتلا ہو گیا اب ہم یہاں پہ آؤٹلین کر دی ہیں کیسے کریں گے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ ہم ہنک کو ڈالیں گے اور یہ ہمارا ریڈ والا اون ہے یہ ہم نے اس طرح سے نکالا نکالنے کے بعد ایک چین بنائی اب ہم یہاں پہ سبھی چین میں ایک ایک بار سنگل کروشیا بنائیں گے دیکھیں اس طرح سے یہ ہم نے اگلی چین میں ڈالا پیچھے سے پندے کو نکالا اور بون دیا ایسے ہمیں پورے راؤنڈ پہ کرنا ہے چلے کرتی ہوں پھر آگے میں آپ کو بتاؤں گی کیا کرنا ہے بہت ایزی ہے یہ دیکھیں ہم نے یہاں پہ بون دیا ہے ہماری یہ لاسٹ والی جو چین ہے ادھے رہ گئی ہے اس میں بھی ہم نے بون دیا آپ کیا کریں گے ہم اسے جوائنٹ کر لیں گے یہ اس طرح سے جوائنٹ کرنے کے بعد ایک چین بنائیے لمبا کر کے کٹ کر دیجئے نوٹ بھی آگئی سیم اسی طرح ہمیں دوسرا ہوا لہا پیر بھی بنانا ہے میں آپ کو یہاں پہ دوری ڈالنا بتا دیتی ہوں اب دیکھیں دوری کے لئے میں نے ہاں پہ وائٹ کلر میں سیمپل سے چین بنائی ہے صرف اسے ہم ڈالیں گے یہ جو ہی صاحب نے اندر کیا ہوا ہے ایسے رہنے سے کانا جی کو ٹھنڈ نہیں لگے گی یہ اوپر سے آئے گا تو جہاں سے اندر کیا ہے یہیں سے دوری پڑھنا سٹارٹ ہوگی یہ دیکھیں یہ اس طرح سے یہیں تک ہمیں دوری کو ڈالنا ہے یہ ایسے کر کے تب ہی جو ہے وہ ٹھنڈ سے بچے گا اب دیکھیں یہاں سے لے ہم پورا یہاں تک ایسے ہی ڈال دیں گے دونوں سائیڈ سے دوری نکلی ہوئی رہے گی تو آسانی سے ہم بات پائیں گے اور جیسے ہم نے اس کا ایک پیر بنایا ہے سیم ویسے ہی دوسرا پیر بھی بنا لینا ہے بہت ایزی ہے آسانی سے آپ بنا سکتے ہیں دیکھیں دوری پڑتی چلی جائے گی چلی ڈال لیتی ہوں اس کا پیر بنا لیتی ہوں اور یہ دیکھیں یہ آپ یہ بھی میں نے بن دیا ہے میں نے آپ کو دکھایا نہیں یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے بہت خوبصورت سے اس کے فریل آتی ہے اکتم نیو ڈیزائن کی ڈرس میں نے آپ کو بنانا بتایا ہوا ہے اس کے سلیپے میں نے یہ آؤٹلائن کر دی آپ چاہیں تو نیک پہ بھی کر سکتے ہیں ہم یہاں پہ چٹ چٹ بٹن لگا لیں گے دو ایک یہاں ایک یہاں بس یہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا چلی کرتی ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ میرا پینٹ بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے اسے بھی سائٹ کرتے ہیں اور یہ میں نے پٹکا بنایا ہے ساٹھ چینر بنا کہ اس میں ایک بار ڈبل کروشیا بنا دیا ہے یہ وائٹ والے سے پھر ایک بار سنگل کروشیا بن دیا ہے اور ادھر ادھر تھوڑا سا بندیا ہے اور پگڑی کے لئے میں نے یہ دیکھیں پٹی تیار کی ہے یہ میں نے اپنی یہاں پہ سو ٹوٹل سو چینر بنائی ہے سو چینر میں اپنا ایک ایک بار ڈبل کروشیا بن دیا ہے اور ایک ایک بار سنگل کروشیا ریٹ کلر سے تو پگڑی بھی ہو گیا اب ہم دیکھیں اس طرح سے کلکی بنائیں گے کلکی لگائیں گے تو پگڑی اچھی لگے گی تو کلکی بنانا بھی بہت ایزی ہے میں آپ کو بتاتی ہوں ایک دم آسان ہے یہ ہم نے لے لینا ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے ہم نے لوب بنالی لوب بنانے کے بعد اس میں اپنے ہنک کو ڈالیں گے اور ڈالنے کے بعد چین بنائیں گے تو دیکھیں ایک دو تین چار چار چین بنائی پہلی والی چین میں ڈال کے جوائنٹ کر دیں گے یہ اس طرح سے اب میں کیا کرنا ہے یہاں پہ ایک دو دو چین بنائی اس میں ہم دو چین بنانے کے بعد چھے بار ڈبل کروشیا بنائیں گے تو دیکھیں یہ ایک ڈبل کروشیا ہو گیا اسی سرکل میں ڈال ڈال کے ہمیں بار بار بھوڑنا ہے یہ دیکھیں دو بار ہو گیا اسی طرح سے میں چار بار اور بنائوں گے چلی بنا کے دکھاتے ہوں یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ چھے بار اپنا بنا لیا ڈبل کروشیا اس طرح سے ہمیں ہاف سرکل مل جائے گا ہم ٹرن کریں گے اور ٹرن کرنے کے بعد دیکھیں ایک دو تین چار اس والے میں میں نے چار چار چین بنا کے جوڑا ہے بھٹ اس میں میں چھے چین بناؤں گی دیکھیں پانچ اور چھے اور یہ دیکھو ہماری جو پہلی چین ہے اس میں ہم جوائنٹ کر دیں گے تھوڑا سا یہ بڑا ہوگا ابھی چین میں ایک بڑا جوائنٹ کرنا ہے تین چار پانچ چھے تو چلیے میں کر لیتی ہوں اس کے بعد نوٹ لگا کے کٹ کر دوں گی تو یہ ہمارا ریڈی ہو جائے گا چلیے کرتی ہوں پھر آگے دکھاؤں گے آپ کو یہ دیکھیں ہمارا ہو گیا ہے اب اس میں ہم ایک آل پین لگا دیں گے بس یہ ہمارا ریڈی ہو گیا بہت ایزی ہے بنانا یہ آل پین آپ لگا دیجئے اس طرح سے کر کے بہت زیادہ حصہ نیچے سے نہ نکلا رہے یہ دیکھیں یہ ایسے کر کے یہ تھوڑا سا چھوٹا ہے یہ تھوڑا سا بڑا ہے چلیے پہنا کے دکھاتے آپ کو تو اس سے پہل دیکھیں یہ پینٹ ہو گئی ہے یہ ہمارا پگڑی والا اور پٹکا ہو گیا ہے اور یہ ہمارا گھیر ہو گئی ہے دیکھیں کتنی خوبصورت لگ رہی ہے وہ دیکھیں گا پہنانے بعد کتنا اچھا سا لک آئے گا اس میں میں نے دو چٹ چٹ بٹن لگائی ہوئی ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ جو ڈریس ہے میں نے ساتھ نمبر کے کانا کو پہنا دیا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی سندر لگ رہی ہے ایک دم سمپل اور آسان تری کسی آپ کو اسے میں نے بنا کے اور پہنا کے دیکھا ہے پہنا کے میں نے آپ کو ویڈیو کی سٹارٹنگ میں ہی دکھا دیا ہے تو آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے جائیے گا اب میں آپ کو ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے حری کرشنا رادے رادے